دوستو ناغ ناغنے کو قصے تو آپ نے بہت سارے سن رکھے ہوں گے پرانتو آج ہم آپ کو ایک ایسا قصہ سنانے جا رہے ہیں جسے سن کر آپ اپنے آپ پر وشواس نہیں کر پاؤ گے دوستو اس پوری گھٹنا کا سچ جاننے کے لیے آپ ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں اور ویڈیو کو انت تک جرور دیکھیں دوستو یہ گھٹنا گنگا دشارہ کے قریب کی بتائی جاتی ہے بتایا جاتا ہے کہ گنگا دشارہ کے توہار پر جب سبھی لوگ گنگا اشنان کرنے کے لیے جا رہے تھے تب ہی وہاں اچھہ داری ناغ ناغن وہاں انسان کے روپ میں بیٹھے ہوئے تھے ہر برس کی طرح اچھہ داری ناغ ناغن بھی گنگا دشارہ اشنان کرنے کے لیے آئے تھے اور جب تک سام نہیں ہوتی تب تک وہیں بیٹھ کر کے سبھی لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے دوستو اس سال ایک ایسا کرزمہ دیکھنے کو ملا جسے دیکھ کر کے سبھی لوگوں کی آنکھیں فٹی کی فٹی رہ گئیں ایسا بتا جاتا ہے کہ اتر پردیس کے ایک چھوٹے سے گام چمرہ ہوا سے کچھ لڑکے گنگا دشارہ پہ گنگا اشنان کرنے کے لیے آئے تھے وہ لڑکے کافی مستی کرنے والے تھے وہ لڑکے ایک ساتھ میں کپڑے اتار کر کے اور گنگا اشنان کرنے کے لیے گنگا جی میں گھش جاتے ہیں دیرے دیرے کر کے اندر کی طرف گستے چلے جاتے ہیں پرنطو انہیں یہ نہیں بتا تھا کہ گنگا میں اتھا پانی ہوتا ہے ان میں سے ایک لڑکا ڈوبنے لگ جاتا ہے تو وہ ان سے کہتا ہے کہ مجھے بچاؤ بچاؤ اتنے میں ہی پانی کا سیلاب آتا ہے اور اس لڑکے کو وہاں سے تھوڑی دور لے جاتا ہے سب لڑکے اس کو دیکھ رہے تھے اور سب ہی بچاؤ بچاؤ کر رہے تھے پرنطو ان میں سے کسی بھی لڑکے کو تیرنا نہیں آتا تھا اور اسی گھاٹ پر اچھہ داری ناغ ناغ ان بیٹھے ہوئے تھے ناغ نے دیکھا کہ یہ لڑکا ڈوبنے والا ہے اور مجھے اس کی مدد کرنی چاہیے ناغ نے جھٹ سے پانی میں چھلانگ لگا دی اور اس لڑکے کو جا کر کے بچا لیا ناغ اس کو دیرے دیرے کر کے لے آتا ہے اور لا کر کے اس کو پار پر چھوڑ دیتا ہے کافی دیر بعد اس لڑکے کو ہو سایا تب اس لڑکے نے کہا کہ میں تو پانی میں ڈوب گیا تھا پرنطو مجھے کون نکال کر کے لے کے آیا ہے سب لوگوں نے کہا کہ تمہاری جان بچانے والے یہ بھیا ہیں اور اس لڑکے نے اچھہ داری ناغ ان کو دھنباد کیا سبھی نے پوچھا ان ناغ ناغنوں سے کہ آپ کہاں رہتے ہیں ناغ ناغنوں نے کچھ نہیں بتایا اور بتایا کہ ہم یہاں ہر ورس کی طرح گنگت سہرہ پرشنان کیا کرتے ہیں اور سبھی لوگوں کی رکشہ کیا کرتے ہیں دوستو سندیا کا سمیں ہو جاتا ہے صدی لوگ اپنے گھر کی طرف چلے جاتے ہیں پرنطو وہ اچھہ داری ناغ ناغن وہی پر انتجار کرتے ہیں کہ کوئی اور وقتی اگر مدد کے لیے پکارے تو ہم یہی پر ہیں جب راتری ہونے کا سمیں آ جاتا ہے تو اچھہ داری ناغ ناغن بھی سوچتے ہیں کہ اب یہاں کوئی نہیں ہے اب ہمیں بھی اپنے گھر کے لیے چلنا چاہیے اور وہ ناغ کا روپ بنا کر کے اپنے جنگل کے لیے چل دیتے ہیں آ کر کے اپنے جنگل میں پہنچ جاتے ہیں ہم لوگ ناغ ناغنوں کو بہت برا سمجھتے ہیں پرنطو ناغ ناغن کبھی برے نہیں ہوتے ہیں وہ تو انسان کی ہر سمیں مدد کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں انسان انہیں بے بجائی مار دیتے ہیں دوستو آپ کو ہماری یہ ایمیجنگ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں ایک بار ہر ہر مہا دیو جرور لکھیں ہر ہر مہا دیو